موسیقی کہتے ہیں گھدے کے سر پر سو من کتابے بھی لات دو تو وہ انسان نہیں بن جاتا یہی حال انسانوں کا بھی ہے لوگ ڈگرییاں تو لے لیتے ہیں لیکن اچھا انسان نہیں بن پاتے جس کا نتیجہ برے الفاظ اور جملوں کی صورت میں نکلتا ہے آج ہم بات کریں گے اچھا انسان کیسا ہوتا ہے اردگرد کے لوگ اور دوست آپ سے کیا توقع رکھتے ہیں اور ایک تعلیم یافتہ شخص میں وہ کون سی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی بدولت وہ خود کو اچھا انسان ثابت کر سکے سب سے پہلی اور بنیادی چیز انسان کا اخلاق ہوتا ہے لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ اگر کوئی زیادہ تعلیم یافتہ ہے اس میں اتنا ہی نخرا اور غرور بھی ہوگا اس طرح برا رویہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ انسان نے امتحان پاس کرنے اور ڈگری لینے کے لیے کتابیں تو پڑھ لی ہیں لیکن ان کتابوں نے اس کی شخصیت میں کوئی فرق نہیں پیدا کیا اخلاق اچھا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بڑے چھوٹوں میں فرق کیے بغیر سب کے ساتھ ایک جیسا اچھا سلوک کرے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی ادارے کا مالک ہے اور اس کا ملازم اس سے بات کرنے سے اس لیے ہچکچاتا ہے کیونکہ وہ اس کی بیزتی کرے گا یا اگر کوئی لڑکی اپنی ساتھ سے اس لیے بتتمیزی کرتی ہے کیونکہ وہ زیادہ پڑھ ہی لکھی ہے تو ایسا اخلاق لکھنے والے لوگوں کو اچھا نہیں کہا جا سکتا ضروری نہیں کہ معاشر میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے کوئی بڑا کام ہی کیا جائے بلکہ ہم جہاں جس مقام پر ہیں وہیں کسی نہ کسی کے ساتھ بھلائی کر کے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں اگر اس سلسلے میں آپ چڑیا اور جانروں کے کھانے اور پانی کا انتظام بھی کر رہے ہیں تو یہ بھی آپ کی شخصیت کا اچھا پہلو ہے اس کے علاوہ کسی غریب بچے کو تعلیم دینا یا پھر لکھنا پڑنا سکھانا یہ سب وہ ایسے کام ہیں جن کے ذریعے آپ اپنے اردگرد بہتری لاسکتے ہیں وہ عادتیں جو بظاہر معمولی ہیں لیکن سب میں نہیں ہوتی خاتین کے لیے خود آگے بڑھ کر دروازہ کھولنا بغیر آواز کے چلنا کچھرا نہ پھیلانا اونچی آواز میں گفتگو کرنا اور ایسی بہت سی عادتیں جو ویسے تو چھوٹی لگتی ہیں لیکن ان کا خیال سب کو نہیں ہوتا اسی لیے اپنے آپ کو ہر دل عزیز بنانے کے لیے چھوٹی چھوٹی اچھی عادتیں ضرور اپنائیں کھانے کی میز اچھے اچھوں کی شخصیت تباہ کر سکتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے عدا پر غور نہیں کرتے کچھ لوگوں کو مو کھول کر کھانا کھانے کی عادت ہوتی ہے تو کوئی چائے بلند آواز میں پیتا ہے اور کوئی چمچ اور کانٹے سے بقاعدہ موسیقی ہی بجانے لگتا ہے جو ساتھ بیٹے افراد کو برا لگ سکتا ہے اس کے ساتھ ہی کھانے کی میز پر بلا وجہ نخرے کرنا دکار لینا اور مسلسل بولنا بھی بتمیزی سمجھا جاتا ہے اچھے لوگوں کی ایک خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اس کی عمر اور پسند کے حوالے سے بات کرتے ہیں جیسے بچوں سے ان کے سکول اور مشاغل پر بات کریں اور نوجوانوں سے ان کے مسائل اور کھیل کوت پر اس کے علاوہ ایک بڑی خوبی یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو بھی سنتے ہیں اور ایک نکتہ نظر کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے موضوعات جن کے لیے سامنے والے کی رائے مختلف ہو اس سے پرحیص کرتے ہیں اور لوگوں پر اپنی رائے نہیں تھوکتے بے شک آپ کتنے ہی تعلیم یافتہ کیوں نہ ہوں اگر آپ کے ناخن بڑے ہوئے اور گندے ہیں یا آپ کے کپڑوں اور موزوں سے بدبو آ رہی ہے یا دانت صاف نہیں ہے تو یاد رکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن کی لوگ یہاں تک کہ آپ کے قریبی دوست اور گھر والے بھی آپ سے بددل ہو سکتے ہیں اسی لیے صفائی سترائی کا خیال رکھنا آپ کی اولین تجیح ہونی چاہیے غصہ اپنے خلاف منفی باتیں برداشت کرنا اور صبر کرنا بھی اچھے لوگوں کا وصف ہے کیونکہ ان کی جگہ اگر کوئی اور بدتمیز ہوگا تو لڑے گا شور مچائے گا یا گالیاں دے گا اور عام لوگوں کے لیے یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہوگی کیونکہ وہ صبر اور برداشت کی توقع صرف اچھے لوگوں سے رکھتے ہیں تو اگر آپ بھی ایک تعلیم یافتہ شخص نظر آنا چاہتے ہیں تو اپنے اندر ان خوبیوں کو ضرور پیدا کریں ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے مزید اسرا کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے